سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے بوریکس بیٹ ٹیسٹ کی بوریکس بیٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے یہ ایک ہمارے پاس انیلیٹیکل ٹیسٹ آ جاتا ہے انیلیٹیکل ٹیسٹ مطلب یعنی کہ ہم انیلائز کرتے ہیں کہ ایک کمپاؤن میں ہمارے پاس سرٹن ٹائپ کے میٹل کے کے ٹائنز موجود ہیں یا نہیں ان کی پریزنس کو ان فیکٹ ہم ٹیسٹ کرنے کے لئے یہ ٹیسٹ چیز کرتے ہیں بوریکس اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے بوریکس ہمارے پاس ہوتا ہے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں Na2B407 سوڈیم ٹیٹرابوریڈ اس کو کہتے ہیں تو یہ بوریکس ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا بیٹ ٹیسٹ مطلب ہم اس میں بیٹز بناتے ہیں اور ہمارے پاس دیفرنٹ کلر کے بیٹز آتے ہیں اور ان کلر سے ہم آئیرنٹفائی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا میٹل کا کیٹائن ہے یا کون سا میٹل جو ہے وہ پریزنٹ ہے تو اس کے لئے ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ایک ہمارے پاس کافی پرانا ٹیسٹ ہے اگر ہم دیکھیں کہ یہ کب انٹریڈیوز کر آیا گیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انٹریڈیوز کر آیا گیا تھا 1812 میں بائی برزیلیس ایک سائنٹسٹ ہے اور اس ٹیسٹ کو ہم بلیسٹر ٹیسٹ بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اسے بلیسٹر ٹیسٹ اس ٹیسٹ کیا سے کرتے ہیں کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پرفارم کس طرح کیا جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کا پروسیڈر دیکھیں گے اس ٹیسٹ میں ہم کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے پلیٹنم وائر پہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے یہاں پہ اس کے اوپر بوریک سپرنگل کر کے اس کو سویل کرا لیا اس ہیٹ کر کے اور اس کے بعد ہم نے اس کا جو ہے وہ اتنا زیادہ ہم ہیٹ کر رہے ہیں دیکھیں تھوڑال اس کو ہیٹ کرے جا رہے ہیں بار بار اس کو ہیٹ کرے جا رہے ہیں یہاں تک کہ یہ میلٹ سا ہو جاتا ہے گلرلیس گلاسی سا ہمارے پاس اس کے اوپر بیڈ لائک آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم فل ٹائم کیا کرتے ہیں ہم اس کو ہیٹ کرتے رہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے اوپر یہاں پہ یہ ہمارے پاس سالٹ موجود ہے ہم سالٹ لیتے ہیں اور اس کو اس کے اوپر لے کر آئیں گے اب دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو ہیٹ کر لیا اچھے طرح یہ ملٹ سا ہوا نا تو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کیا کیا یہ دیکھیں سالٹ اس کے اوپر ہم نے ایڈ کر لیا اس طرح سے سالٹ ایڈ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں ہم مسلسل اس کو ہیٹ کرتے چلے جاتے ہیں ابھی بھی ہم اس کو ہیٹ کیے جا رہے ہیں اس کو اتنا ہیٹ کریں گے کہ کیا ہو جائے یہ جو ہمارے پاس ہم نے اس کو سولڈ اس کے اوپر ایڈ کیا ہے یہ اس کے ساتھ فیوز کر جائے یعنی کہ اس کے ساتھ اس کے اندر ایڈ ہو جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے گیمیستری بھی ہم دیکھیں گے لیکن ہم اس کو ہیٹ کرتے چلے جاٹے ہیں یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم فلیم کی بات بھی ہاں کرتے چلے یہ ہم فلیم یوس کر رہے ہیں یہ فلیم ہمارے پاس آکسڈائزنگ فلیم ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم اس بنزن برنر میں دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس فلیم کے ٹپ آ رہی ہے یعنی کہ ٹاپ پورشن جو ہوتا ہے یہ والی فلیم ہمارے پاس تھوڑی ہم کہتے ہیں تھوڑی وائلنٹ سی ہوتی ہے تھوڑی وگرستی ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس فلیم آ رہی ہوتی ہے یہ ایکسیسیو اماؤنٹ آف آکسنجن کے ساتھ رییکٹ کر کے جو فلیم پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے یہ وہ والی فلیم ہوتی ہے تو اس میں ہم ریکشن کر رہا ہوتے ہیں اب یہ دارکر بھی ہوتی ہے اس کمپیر تو جو بنزن برزنر سے جو نکل رہی ہوتی ہے نیچے کے دیکھیں یہ لایٹر ٹون میں ہے اور اپر والی دارکر ٹون میں ہے تھکے تو اکسیدائسنگ فلیم پر ہم یہ موسٹ روزہ ٹائم کرتے ہیں ٹھیک ہے ریڈیوسنگ فلیم پہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ نیچے والی ریڈیوسنگ فلیم ہے لیکن بیسیکلی جو ہم دیکھتے ہیں وہ اوپر والی فلیم پہ زیادہ در ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی لئے ہم دیکھیں اسی کہ اوپر ہم یہاں پر جو ہے وہ اس کو ہیٹ کر رہے ہیں اب دیکھیں مسلسل ہیٹنگ پہ یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ کمپاؤنڈ آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ جس طرح ہم نے کبال کا یوز کیا تو دیکھیں بلو کلر کا ہمارے پاس کبال بوریٹ بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوگے بوریکس اور ہم دیکھ رہے ہیں کبال کا اوکسائیڈ جو تھا وہ بیشتر کے لیے ہمارے پاس کبال کا کمپاؤنڈ تھا وہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے فیوز کر کے یہاں پہ ہمارے پاس بلوش رنگ کا جو ہے وہ کیا دے دیا ہے بوریٹ بنا دیا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح ہم نے ڈیفرنٹ کلر کے جو بیڈز ہمارے پاس آئے ان سے ہم نے کیا دیکھ لیا کہ ہمارے پاس کون سوالہ میٹل ہے جس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ بلو کلر کا آیا تو وہ ہمیں کیا پتا چلا وہ ہمیں یہ پتا چلا کہ اوکسیڈائزنگ فلیم پہ جب ہم نے کیا کیا ہم نے بوریکس ٹیسٹ ہیا تو ہمارے پاس بلو کلر کا بیڈ آنے پہ ہمیں پتا چلا ہے کہ جی کبال جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے ہم نے اس کی پریزن مسی کو ٹیسٹ کر لیا ہے چلی اس کو کنفرم کر سکتے ہیں ہم اچھا یہاں پر اپ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیسکلی ہوا کیا تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ یہu ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ہاں پہ بوریکس تھا چلی ہم گھر۔ چلی یہی سا ہم آپ کوپی کرتے ہیں بوریکس کو ٹیسٹ ہاں stat��رو ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جب ہم بوریکس کو ہیٹ کر رہے تھے تو ایکچولی ہم تکوڈ کر رہے تھے Lets کیا ہم runs run the coefficient فلیم بھی ہم اس کو ہیٹ کر رہے تھے یہاں پر چلیں ہم ہیٹ لگ دیتے ہیں اور یہ کیا ہو گیا تھا یہ ہمارے پاس ڈی کمپوز کر گیا تھا کس میں ڈی کمپوز کر گیا تھا ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سوڈیم میٹا بوریٹ میں ڈی کمپوز ہو گیا تھا ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا بی او ٹو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ سوڈیم میٹا بوریٹ ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے بورک این ہائیڈرائیڈ بن جاتا ہے اس کو بی ٹو او تھری کہتے ہیں اسے بورک این ہائیڈرائیڈ کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے اس ایکویشن کو فرسٹ او فال ہم بیلنس کر لیتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو چلیں یہاں پر ٹو لگا دیتے ہیں اب یہ ایکویشن ہمارے پاس بیلنس ایکویشن آگئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ next step میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس بورک انھائیڈرائٹ بنائے اس کو ہم لے لیتے ہیں اس کا basically reaction ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اب موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ reaction ہوتا ہے ہمارے جو بھی compound موجود ہے فرس کریں یہاں بھی ہم نے kobold کی بات کی تھی چلیں کوبول کا oxide لے لیتے ہیں کوبول کے oxide کے ساتھ جب بورک انھائیڈرائٹ کا reaction ہوگا یہ بھی ہم heat پہ ہی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا جاتا ہے colored bead اور وہ colored bead کس چیز کا بنتا ہے وہ ہمارے پاس بنتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں cobalt borate کا ٹھیک ہے co ٹھیک ہے یعنی cobalt کے لئے co آگیا اور آگے ہمارے پاس آجتا ہے bo2 and then hole twice یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے cobalt borate ٹھیک ہے اور respective borates ہمارے پاس آتے چلے جاتے ہیں جن کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ان کے ہمارے پاس color آجاتا ہے جس طرح اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ہمارے پاس hot bead ہو ٹھیک ہے یا ہمارے پاس cold form میں ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے blue color کے bead آتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم چاہے reducing flame پہ بھی اگر یہ والا ہم کریں نا perform تو اب بھی ہمارے پاس cobalt کے لئے blue bead ہی آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہم نے دیکھ لیا تو جہاں ایسے کرتے ہیں کہ چلیں کچھ colors دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے metal کے ہمارے پاس elements آجاتے ہیں یا کون سے سوری ہم کہیں گے metal کے ketines آجاتے ہیں جب ہم کوئی سا reaction کرتے ہیں یا کوئی سا beat test کرتے ہیں ٹھیک ہے کون سے beads آئیں گے ہمارے پاس فرس کریں جس طرح ہم نے cobald کی بات کی ہے ہمارے پاس blue bead آتا ہے تو یہاں پر ہم یہ بھی mention کر دیتے ہیں کہ یہ hot میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس cold میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس oxidizing ox لکھیں گے oxidizing کے لیے اور reducing یعنی کہ low amount of oxygen میں جو ہمارے پاس flame burn ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے ہم reducing لکھیں گے ٹھیک ہے تو oxidizing اور reducing flame دونوں میں ہمارے پاس جو ہے وہ blue bead ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر ہم یہاں پر بات کریں چلیں اب ہم ایسا کرتے ہیں copper کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے copper کی بات کریں گے copper کا element اگر ہو بالکل اسی طریقے سے اس کا بھی ہمارے پاس reaction آ جائے گا لیکن اگر ہم دیکھیں کہ copper show کون کون سے کرتا ہے تو جب hot form میں ہوتا ہے Championships میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ oxidizing flame میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یا ہم لکھیں گے hot میں جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے green ہوتا ہے ٹھیک ہے green color show کرتا ہے جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ cold میں کونさ show کرتا ہے تو یہ cold میں ہمارے پاس ہم کہتے ہیں cold اگر ہم دیکھیں تو یہ cold turn کر جاتا ہے blue ٹھیک ہے اس طرح تو اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ copper کے لیے اسی طرح اگر ہم iron کی بات کرلیں یہاں پر ہم ف ای لکھیں گے آئرن کا میٹل اگر ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہو تو اس کے لئے کون سا بیٹ آتا ہے ہمارے پاس چلیں ہم یہاں پر کیونکہ ہم نے آکسیڈائزنگ فلیم پہ ہی ٹیسٹ دیکھاتا اس لئے ہم یہاں پر آکسیڈائزنگ فلیم میں ہی بات کر لیتے تو دیکھیں جب ہمارے پاس ہوت فارم میں ہوتا ہے تو ہوت فارم میں ہمارے پاس آکسیڈائزنگ فلیم پہ ہمارے پاس آئرن کے لئے اگر بیٹ ہمارے پاس آجائے براؤن کلر کا تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے موجود ہمارے پاس آئرن پریزنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کول فارم میں کیا ٹرن ہو جائے یہ ٹرن ہو جائے ہم کہتے ہیں ییلو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ آئرن ہے ٹھیک ہے تب بھی ہمارے پاس آئرن کے لیے پریڈکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں چلیں ہم نکل کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ نکل کی بات کریں گے نکل اگر پریزنٹ ہو رہی کہ نکل کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو جس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہوت کے لیے تو نہیں آتا ہم کول میں اگر یہاں پر دیکھ لیں کول میں ہم یہاں پر دیکھیں گے چلیں پہلے ہم کول کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ کول میں اگر ہم دیکھیں تو نکل کے لیے ہمارے پاس کون سا کلر آتا ہے ہمارے پاس آجاتا ہے ریڈش براؤن سا آجاتا ہے یا ہم کہتے ہیں ریڈ آجاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ اگر ہوت فارم میں ہو ٹھیک ہے ہوت جب ہمارے پاس فارم میں آئے گا تو یہ کس فارم میں آتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے وائلٹ کلر ٹھیک ہے یہ وائلٹ کلر دیتا ہے ٹھیک ہے بیڈ ہمارے پاس وائلٹ کلر کا ہوتا ہے بوریکس بیٹ ٹیسٹ کو سٹاڈی کیا کہ بوریکس بیٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ایک انیلیٹیکل ٹیسٹ ہے اس کو ہم سیمپل بیٹ ٹیسٹ یا بلسٹر ٹیسٹ بھی کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کسی میٹل کی سرٹن میٹل کی پریزنس کو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کوئی کریکٹوریسٹک ٹیسٹ نہیں آجاتا کہ ہمیں ایک زیکٹ پتہ چلے لیکن یہ ہے کہ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں narrow down کر لیتے ہیں اپنی options کے ہمارے پاس کون سے میٹل کے کیٹائنس یا میٹل کے element جو ہے وہ present ہو سکتا ہے ٹھیک ہے